تیرا شکر تیرا شکر حالی ریزیزوں اپنے سروں کو جھکائیں گے اپنی آنکھوں کو بند کریں سب اپنے اپنے دل میں دعا کریں خدا کے خادم کے لئے اور اپنے لئے اپنے گھرانوں کے لئے دعا کریں سب دعا مانگیں مسیح سمیہ ہمارے زندہ جلالی مقدس آسمانی باپ ہمارے دل تیری شکر گزاری سلیب ریز ہیں آج کے اس خوبصورت موقع کے لئے خدا من جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا کہ ہم تری پاک حضوری میں آ کر تری عبادت گزران سکیں تجھے سجدہ کر سکیں کیونکہ خدا من تو ہی عزت دولت حشمت بزرگی اور سجدے کے لائک ہے دنیا میں اور کوئی نام بخشا نہیں گیا جسے ہم سجدہ کر سکیں جس کی عبادت گزران سکیں کیونکہ اسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں ایک ہی نام ہے اور وہ یسو نام ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو اور خواہ زمین کے نیچے رہنے والوں کا اور خدا بات کے جلال کے لئے ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسو مسیح خدا من ہے ہاں خدا من ایک دن آئے گا ہر زبان یہ اقرار کرے گی ہر گھٹنا تیرے حضور جھکے گا اور تجھے اپنا منجی اپنا نجات دہندہ قبول کر لے گا خدا من کمزوری خیالت میں جو ستائش تیرے حضور پیش کی گئی ہے اسے اپنے حضور قبول فرما اور فضل بخش نے کہ اور زیادہ لائک طور سے تیری ہم تیری ستائش کر سکیں خدا من اب جب تو اپنا سخن اپنے خادم کے وسیلہ سے اپنی کلیسی اقساد کرنے کو ہے تو خدا من اپنے خادم کی ہونٹوں اور زبان کا زیمان لینا کیونکہ خدا من انسان کی بسات نہیں کہ وہ تیرے سخن کو ہاں خدا من تیرے الہام کو جو تیری سانس ہے اس کو بیان کر سکے ہاں لیکن رول قدس جو ہمارا دوسرا مددگار ہے جو ہماری وہ رہنمائی کرتا ہے تو خدا من زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں بندن ٹوٹتے ہیں جوویٹ ٹوٹتے ہیں اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں برکت پاتے ہیں خدا من اپنے خادم کی ہونٹوں اور زبان کا زیمان لینا سر سپاؤں تک اس کی حفاظت کرنا جو کلام تو اپنے خادم کو دے چکا ہے اسے بیان کرنے کے لئے خدا من اپنے بندہ کی بڑی رہنمائی کرنا اور ہم جتنے تیری پاک حضوری میں ہیں ہمارے دل دماغ سوچ خیال دھیان تیرے پاک کلام کی طرف لگے نہیں تاکہ آج ہم اپنی برکت کو رسیب کر کے جائیں اس کلیسیہ کو بڑی برکت عطا کر ہماری اس دعا منت التجاہ کو سن قبول فرما یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا ونیسیو المسیح کی وصیلہ سے آمین